اسلام علیکم پیاری یوٹیوب کی فیملی کیسی ہیں جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباز ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم کر دیں صبح صبح بلوگ کا آغاز آج سنڈے ہے سنڈے ہے دیکھیں جی ہم کیا بنا رہے ہیں یہاں پہ ہماری چائے ریڈی ہو دی ہے اور میں نے یہ کپڑے کچھ نکال لے ہوئے جو میں نے دھونے ہیں سنڈے والدن میں مشین لگاتی ہوں لیکن اب میں سچڈے والدن کو لگاؤں گی کیونکہ سنڈے والدن کام بہت ہوتا ہے یہ ناشتہ بن رہے جی کل ہ ہم نے مولی کا مکچر تیار کیا تھا اس کے ہم پراتھے بنائیں گے بڑے مزدار بنیں گے بڑے اچھے بنیں گے اور جی میں اندر سے گھی نکال کے لائیں ہوں گھی ختم ہو چکا تھا تو میں نے اپنی بیٹیوں کا تم پراتھے بیلو یہ پراتھے اس نے بیل لیں ہیں اور میں نے گھی نکال کے رکھ کے دیا ہے آج ہم مزے کا ناشتہ کریں گے مولی والے پراتھے ساتھ چائے کا ناشتہ بنیں جی چائے بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں نے مشین بھی لگا لی ہے کیونکہ دن پ تقریبا تھوڑے ہی ہوتا ہے تو میں اس میں مشین بھی لگا رہی ہوں ساتھ ساتھ ناشتے کی تیاری بھی ہو رہی ہے جہاں پہ آج جھٹ پٹ کام ہو رہے ہیں تو اب میں نے سوچا ہے کہ سنڈے والدن میں مشین نہیں لگاؤں گی کیونکہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے کام دیکھنی ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آج میں سیچیڈو کو مشین لگاؤں کروں گی آگے سے جی جی ہمارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں مزدار پراتھے ہیں اور ساتھ ہماری چائے بھی ت ناشتہ تھا مزہ آگیا ناشتہ کر کے جناب تو یہ ہم نے ساتھ ساتھ کچن کلین کر لیا آپ کو ساتھ ساتھ اپنی روٹین بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ برطن بھی باش ہو کے رکھ لیا ہے ہمارے کچن میں جو پہ پہلے بتایا تھا دھوک بڑی مزدار کی آتی ہے ہمارا کام جلدی ساتھ ساتھ دھوک بھی سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں تو یہ جناب جب میں کپڑے دھو رہی ہوں تو میں نے چاہے اپنے لیے رکھ لیا ہے یہ تین بھائی کا ٹائم ہو گ ہے تو سردی لگ رہی تھی تو میں نے چاہے اپنے اپنے لیے رکھ لیا ہے کیونکہ میں نے ناشتہ صبح سے ایک کپ چاہے گا لیا تھا پراتھا میں نے نہیں کھایا تھا تو یہاں پہ کچھ کپڑے میں اور ایکسٹرہ نیچے سے نکال کیلئے میں نے کہا جو مشین تو لگی ہوئی ہے تو جو کام نہیں بڑھتا ہے وہ انہیں بیڑھ لو کیونکہ پھر آگے پتہ آ رہے ہیں دھند کے موسم تو دھوپ کم نکلے گی تو جو میرے کام گھر کے ہیں میں نے کہا وہ چلو ختم کرلوں تو یہ جناب می میری چاہے بھی تیار ہوئی ہے گرم گرم دھوان نکلا ہے ایسے تھنڈ مجھے لگ رہی تھی لیکن جب اس کو چاہے میں سے دھوان نکلتا دیکھا تو تھنڈ ایسے تھوڑی سی جیسے کم نہیں ہو جاتی بندے میں وہ انرجی تھوڑی اور آگے تو میری انرجی ڈاؤن ہو گئی تھی کپڑے دھو دھو کے صبح کے نا تو وہ آگے میری بیٹی کہتی ہے ماما کپڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں نکال آ بہت سے لیتی ہو تو میں نے کہا بیٹا یہ ہوتا ہے نا کہ چلو مشین لگی ہوئی ہے یہ بھی دھول جائے یہ بھی دھول جائے یہ میں اپنا مولی اور پراتھا لے کے آگے ہوں یہ میں نے بچاب ہو چکے نا اپنے لیے اون میں زکھ دیا تھا تو پھر جناب یہ میں آپ کرنے لگی ہوں آپ اسے ناشتہ سمجھ لیں کھانا سمجھ لیں اب یہی کھاؤں گی شام کو نہیں کھاؤں گی اور کپڑے ہمارے دھول چکی ہیں اور یہ ہم نے سپائی وغیرہ بھی کر لیا شام کا ٹیم ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی میرے گھر کا بیو آپ کو دکھا رہی ہوں میرے چھوٹ گھر ہے بہت اچھا ہے گھر میری امی ابو کا ہے میرا نہیں ہے میرا گھر اپنا گھر کا ہے اور وہاں پہ کون رہتا ہے یہ ایک الگ ویڈیو بناوں گی اور آپ سب کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کیونکہ آپ میری فیملی ہے میری فیملی کا حصہ ہے اور آپ سے ہر چیز شیف کروں گی اور جی ہم نیچے آگے ہیں نیچے آگے ہیں میری بھاوی میری بیٹی نے کہا مجھے انار چیل دو تو وہ اسے انار چیل کے لیے ریڈ 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 ری یہ اس کی فرنڈ آگئی ہے جی تو شام کی ٹیم ہی ہوا آتی ہے اس کے ساتھ کھیلتی ہے بڑا اچھا بچی انجوائی کرتے ہیں تو یہ وہ دونوں کھیل دیا تو میں نے ان کا ایک لیپ لے لی ہے میں نے کہا چلو جی بچوں کا بھی تھوڑا سا کلیپ بیچ میں آنا چاہیے جہاں پہ میں پینے لگی ہوں چاہے یہ میرا بسکٹ ہے ساتھ میں نے ان کو رکھ لی ہے تو اب بس فارغ ہوئے اب نماز وغیرہ کی تیاری کریں گے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے تو چاہے مذ مذہر کی آگئی ہے جی تو اسی آنکھوں کے باجی رکھا آتے چاہتا کھوکھا ہی کھولی آیا جی تو یہ جی ہم اوپر آگئے ہیں اوپر آکے ہم کیا کرنے لگے ہیں چکن پڑا وہ تھا فریج کے اندر تو وہ میں نے نکال لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا مانینی ایٹ کروں گی کیا کروں گی کچھ بھی نہیں گھر کے مسالے ایٹ کروں گی نمک میر جھلدی سکا دھنیا تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالوں گی کپڑے دھوکے میں تھک چکی تو تو میں نے کیا بناؤ میں نے کہا چلو اب یہی بنا لیتی ہوں بچوں کو یہی دے دوں گی تو کل کی پھر کل دکھی جائے گی تو یہ میں میسے ایٹ کر رہی ہوں اس میں جائے گا سویا سوچ چلی سوچ جائے گا اور انڈ میں اس کو جو میں نے اس میں شامل کرنا ہے وہ دھنی کرنی ہے اس ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جلدی جلدی جی میں اس میں سویا سوڈ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کیونے کھٹا ہوتا ہے لیکن چلو تھوڑا سا اس کے ساتھ چکن اس کو اچھی طرح چکن گل بھی جاتا ہے اور ف اس میں میں دھئیں ایٹ کروں گی دھئیں ایٹ کر کے پھر اس کو تھوڑی دیر کیلئی میں معنی نہیں اس کو تھوڑی دیر کیلئی میں فریج میں رکھ دوں گی فریج میں رکھ دوں گی جب تک نماز پڑھیں گے اتنا تک یہ فریج میں پڑھا رہے گا تو اس کو پھر نکال کے فرائی کرنا ہے اس میں کچھ بھی نہیں آپ میں ڈالنا یعنی پیاس ٹرماتر وغیرہ کچھ نہیں ہے دھئیں میں ڈال جوں یہاں پہ جو کام کرنا ہے دھئیں نہیں کرنا ہے کچھ نہیں اس کو خالی فرائی کرنا ہے ایک پ پتیلی میں پتیلی میں کر لیں کیا کہتا ہے ساؤس پینڈ میں کر لیں کڑائی میں جس میں مرزیہ آپ کر لیں میری بیٹی نے میں نے اس کو میڈنیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو میری بیٹی اس کو فائی کر گی میں نے اس میں تھوڑا سا ایک نیمو بھی ایڈ کیا ہے چاہے آپ کی مرزیہ کریں نہ کریں وہ آپ کے پٹی پینڈ کرتا ہے لیکن میں نے تھوڑا سا کر لیا ہے تو اب میں اس کی تیاری کروں گی تیاری یہ ہے کہ اسے پتیلی میں رکھوں گی آئل تھوڑا سا بات میں ڈالنا آئے ساتھ نہیں ڈالنا دہی اور چکن اپنا پانی چھوڑ دے گا آئے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑا سا بلکل آپ نے اس میں نہ وہ کیا کہتے ہیں زردہ رنگنکس کرنے اس کے ساتھ کلر بھی بڑا اچھا ہے گا اور اس کی لک بھی بڑی اچھی ہے گی چلو پھر بندہ ٹھکا ٹوٹا ہوئے تو کوئی کھان نہ اچھا مل جائے تو پھر کیا بات ہے جناب تو میں نے جلدی جلدی پہ یہاں پہ اس کو مکس وغیرہ کر کے ہر چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ میں نے رکھ دی ہے تو یہاں پہ جناب میں نے پتیلی سی لے لی ہے میں نے نہیں میری بیٹی نے لیا سوری جی میں نے نہیں میری بیٹی نے لیا تو اس نے چکن ڈال دیا دیکھیں جی آپ کے سامنے اب چکن بن رہے اور آپ کو دکھاتے ہیں پتیلی کے اندر اس کو جھان کے دیکھتے ہیں جی کیسا بنائی جی دہی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور چکنیں بھی اب جب یہ پکنے پی آئے گا تو آپ نے اس میں ڈال دینے تھوڑا سا آئل اور آئل کے ساتھ اسی کر لینے اچھی ساری بھونائی تیسا ڈی ہو گئی جی ہانڈی روٹی تیار تیار تی آؤ جی میرے پین پر آؤ دیکھو جی سالن کی نا سونا بنیا جی سونا بنینی مزے داری بڑا بنیا جی تی آؤ ساڑی نا روٹی چھوٹی کھاؤ دعوان چھو یاد رکھے آج جی سبسکرائب کرو لائک کرو زیادہ شیئر کرو تی پین پینویس سے ڈیرو دعوان کرو اللہ پاکتان اسلام رکھے آمین سمہ آمین